بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورز آج میں آپ کے لئے آئی ہوں ورلڈ فیمز انڈا مسالہ بریانی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے کھانے میں اور بنانے میں نہایت ہی آسان ہے بیسک انڈیوڈین سے تیار کردہ یہ بریانی نہایت مزیدار اور آپ کو پسند آنے والی ہے چلیں چلتے ہیں ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ انڈے لیے ہیں یہ چھے انڈے ہیں اور اس کو میں فوق کی مدد سے ایسے گوپ کر لوں گی تاکہ یہ جب ہم فرائی کریں تو یہ چٹکے نہیں یہ سارے انڈے اسی طریقے سے میں کر لوں گی یہ دیکھیں فوق کی مدد سے سارے میں نے اس طرح سے کر لیے چلنا اب اس کو پکانا شروع کرتا ہے دیکھیں میں نے ایک پینچو لے پرکھ رہا ہے اس میں میں جو ہے یہ ڈے ڈالوں گی سب سے پہلے اور انڈوں کھول تیل میں فرائی کر لیں گے یہ اپسے چھے ان کو فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ بس جو ہے اس میں پڑا ہلکا سا کلا چینج ہو جائے دیکھیں ہم نے فرائی کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ادھرک کے پیسٹ ایک ٹیبلی سپون اور یہ کرش مرچے ہیں یہ بھی ایک ٹیبلی سپون اور یہ بھی ایک ٹیبلی سپون ہے یہ ساری چیز اس کے سب جائے گی سب کو اس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اس کو ایک منٹ تک ہم فرائی کریں گے تاکہ الہسان ادھرک کا جو ہے وہ کچھا پہ نکل جائے چلے یہ لہسان ادھرک جو ہے یہ فرائی ہو گیا ہے کیا کروں گے میں نے یہ چھا ٹیبلی سپون جو ہے وہ بھنیوی پیاس ہے یہ اس میں ڈال دوں گے ایکر آپ کے پاس نیوی پیاس نہ ہو تو آپ کیا کریں گے اڈے ڈالنے سے پہلے پیاس کو فرائی کر لیں گے دو پیاس لیں گے درمیانے سائز کی اس کو اڈوں سے پہلے فرائی کر لیں گے اس کے بعد لہسان ادھرک ڈالیں گے اڈے ڈالیں گے تو یہ آپ اس طرح سے وہ تیار ہو جائے گا چلے پیاس ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گے اس کے اندر چلے اس میں ہم کچھ خوش مسائلے ڈالیں گے جو یہ ہیں یہ لیے میں لال پیسی مرچ ہے ایک ٹی سپون اور پساوہ دھنیا ایک ٹی سپون غرم مسائلہ ہاپ ٹی سپون بناہ کا کٹا زیرہ ہے ہاپ ٹی سپار آر یہ ایک ٹی بھی ایک ٹیا greenINò و soprattutto کشمیری مرچ ہے anythingر toil possibility ہے سوارے خوش OP مصالیں اور اس میں چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم فرائی کر لیں گے یہ خوشف ہو رہا ہی تو ہم کیا کریں گے اس میں ٹی ایک ٹی بلا سپون پانی پیس کو Лیل کی دائی کر لیں گے یہ انڈوں کے ساتھ ہی سارا مسائل ہم فرائی کر لیں گے ہاں یہ دیکھیں میں تھوڑا ساور میں پانی لگوں گی اس کے اندر یہ بھی خوشکور ہے مسالہ اچھی طرح بھننا چاہیے مسالے میں سے جب تک گھنے کے اچھی سی خوشبونہ آجائے اس وقت تک مسالے کو اچھے سے بھنے بہتنا جو ہے وہ کوئی بھی لیش آپ تیار کریں گے وہ تو اچھی تیار نہیں ہوگی کھانے کا مزہ یہ ہے کہ اس کی بھنائی بہت اچھی سی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھن گیا ہے تو اس ٹائم پر میں نے یہ تین ٹیمارٹر درمیانے سائز کے لیے تھے اس کو رفلی کٹ کر لیا تھا یہ اس میں ڈال دوں گی یہ بھی اس کے ساتھ فرائے کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک سینمس ٹک لیے یعنی کہ دارچینی کا ایک ٹکرا لیا ہے ایک بھا دیان کا پھول لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون زیرا لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے پانی لیا ہے چاول اوبالنی کے لیے اور میں نے چاول جو ہے وہ لیے ہیں آدھا کلو چاول ہے یعنی کہ 500 گرام اور 500 گرام سے تقریباً تین گزہ زیادہ یہاں میں میں پانی اوبالنے کے لیے رکھا ہے تقریباً ڈیر کلو سے بھی زیادہ پانی ہے تک ایک چاول جو ہے وہ کھلے بوائل ہو چلے اس کو بوائل آنے دیت ایک ٹی بل سپون میں گھیر ڈالوں گی آپ چاہے تو اوریڈ ڈال سکتے ہیں کچھ ڈال لیں بس چاول جو ہے وہ اس سے کھلے کھلے رہتے ہیں اس پر اس میں ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ یہ ایک ٹی بل سپون جو ہے وہ میں نے لیمن جوس لیا ہے یہ بھی اس میں ڈالوں گی اسے چاول باگ کھلے کھلے بندے ہیں اور جو لیمن میں نے چھوڑے تھے اس کے چھلکے بھی میں اسی نہیں ڈال دوں گی اس کا بھی اچھا سی راس نکال جائے گا چلیں اس کو لیڈ لگاتے ہوں اس کو بالانے دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو بڑے آلو لیا ہے اس کو میں نے جو ہے پانی میں نمک ڈال کے اور 90% میں نے اس کو کوک کیا ہے یہ اب اس مسالے میں ڈال دیں گے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ میرے پاس ہے تینچ آٹھ جو ہے وہ بڑی لال مرچے ہیں فریش ہے یہ سوکھی بھی نہیں ہے ان سب کو اچھے سے ملا لیں گے آلو اس میں ڈالنے کا مقصد ابھی یہ ہے کہ آلو اور بھی مسالہ جو ہے اندر سے observe ہو جائے مسالہ اچھے سے بن چکا ہے یہ ٹیماٹر وغیرہ سب بھون چکے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں اب اس کو کیا کریں گے آلو کو اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس یہ پودینہ اور ہرادنیا باری باری کٹ کیا ہے یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے میں اور باقی جو ہے ہم ہم ٹھے لگائیں گے جب چاپلوں کی اس پر استعمال کریں گے اور اسی فرائیڈ آنیاں ڈال دوں گے اس میں چلیں گے ہمارا مسالہ ہو گیا ہے اس کا ہم چھولا کر دیں گے بن اور چاپلوں کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے پانی میں یہ دیکھیں میں نے آدھا کلو باسپدی رائس لیا ہے اس کو آدھا گھنٹا پہلے میں نے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کا پانی سارا میں میں سوپ کر گیا ہے اور اس میں اُبالتے میں پانی میں ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ نمک ڈالوں گی ایک اور یہ دو ٹیلی سپون بھر کے ڈالا ہے اس کے بعد میں نمک جو ہے اس میں چکھلوں گی اگر کم زیادہ ہوا تو میں کر دوں گی اس میں چاپلوں کو اُبالتے وقت نمک تھوڑا کھلا رکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا تیز رہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے یہ جاوٹری لیا ہے چھوٹا سا ٹکڑا اور جائج پر لیا ہے چھوٹا سا ٹکڑا اور سات آٹ چھوٹی لائچ ہے اس کا میں باریک سپون بنا لوں گی ہماری چاول جو ہے اُبال گئے ہیں یہ 90% ہو گئے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈرین کر لیں گے دیکھیں یہ دوبارہ سے وہ ہی بھگونا میں نے یہاں پر رہ دیا ہے چاولوں کو اُبالنے کے بعد اور یہ چاول جو ہے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک تہہ لگاؤں گی اس کی اچھی سی چاول اچھی طرح پہلا دیا اور یہ جو میں نے کورما بنایا ہے انڈے، آلو سارے اس میں ڈال دیا اور یہ سب اسی طریقے سے اس میں پھیلا دوں گے دیکھیں میں نے کورما کہا دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں ڈالیں گے اور پودینہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں اور یہ براؤن پیاز جو ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں پھیلا دیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد دوبارہ سے ہم یہ اپنے اُبلے ہوئے چاول اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں میں نے تین ٹی بل سمون جو ہے وہ دہی لیا تھا اس میں ایک ٹی بل سمون پانی ملا دیا اور اس کے اندار فوڈ کلر مکس کر دیا ہے اور ایک ٹی سمون جو ہے میں نے اس میں کیورا وٹر بھی ڈال دیا ہے اب یہ سارا مکسٹر جو ہے میں اس کا اس میں لگا دوں گی چاولوں کے اوپر اچھے سے لگا دیں گے ہم اس کو اس کے کلر بھی چاولوں میں آ جائے گا اور پیسٹ بھی دوبارا ہو جائے گا اس کا چلے اب اس کے اوپر میں یہ ہارا دینیا ڈال دوں گی اوپر سے گارنش کریں گے اور پودینہ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے اب میں یہ ڈالوں گی تلی ہوئی پیاز یہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے اس کے اوپر اور یہ میں نے چاوٹی رائچی اس کا سپو بنا لیا تھا یہ بھی اس کے اندر پھیلا دیں گے اور اس کی خشبو جو ہے اس کے اندر چلی جائے گی پھر دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا یہ آئیل نکھ پر سے ڈال دوں گی پاکہ چابل جو ہے وہ اچھے سے گریس ہو جائے تین منٹ کے لیے میں اس کا ہائی فلیم کروں گی اس کے بعد جو ہے دارہ سے پنیہ منٹ کے لیے جو ہے میں اس کو دم پر چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ تالہ ہماری بریانی دیارے مزیدہ زیادہ دار دیکھیں ہمیں اس کو بارہ منٹ ہو گئے یہ دم پر رکھے ہوئے ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چاوڑ یہ جو کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے چاوڑ جو ہے وہ ڈال ہو چکے ہیں اور اچھے سے کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہماری شاندار بریانی بن کے تیار ہو گئے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوگی اور ٹیسٹ کا تو آپ کو جب بھی پتا چلے گے جب آپ اس کو بنائیں گے چلے میں آپ کو اس ڈشکاوٹ کر کے دکھاتی ہوں الحمدللہ ہماری اینڈا بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزیدار اور لذیذ بن کے تیار ہوئی ہے اور اگر آپ کے ریاسی پر پسند آتی ہے تو پلیس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اسی کتاب دعا کے دستہان کو دیجئے اجازت خوش رہیں اور اپنے ایڈگر کے لوگوں کو بہت خوش رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ